یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ والتنظر نفس ماں قدامت لگت واتک اللہ ان اللہ خبیر بیماتا ملون صدق اللہ العظیم بڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ مانالکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ ہم دو سنا کے بعد عزت و تقریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مسائل تشریف فرمائیں آپ کا خصوصی خطاب ہوگا میں بیس پچیس منٹ تک انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا میں لمحہ لمحہ توجہ کا طالب رہوں گا انشاءد باری تعالی ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو والتنظر نفس ماں قدمت لگت اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بیجا ہے والتقاللہ تقوی اختیار کرو اللہ تعالی نے یہاں دو دفعہ تاقید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں پچپن مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضہ کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ تقوی کسے کہتے ہیں علماء کی مختلف فاراں ہیں بعض فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے فرمایا تقوی ہے بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھلہ ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے فرمایا گوشت کے اس لوتھلے کا نام دل ہے اور رومی فرماتے دل و دستاور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کعبہ گزرگاہ خلیل اتحر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است رومی فرماتے ہیں دل کو کنٹرول میں لیا یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے بڑا حج ہے دل کنٹرول میں ہونا جوان تو اس کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جپ دی روتے کھپ دی وے حصر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی تقوی جوانوں یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا مسافر ہو جائے باز نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا میں یہاں فرماتے نا اس کے ساتھ کچھ خدام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے راستہ بنا رہے تھے سادی شیرازی فرما دے میں نے ایک شخص کو اللہ کے گھر میں توافع کعبہ کرتے دیکھا لیکن اس کے رویے نے مجھے دکھی کیا فرما دے اس کے ساتھ کچھ خدام تھے جو لوگوں کو دھکے دے کے راستہ بنا رہے تھے تاجب ہوا مالک تیرا بندہ تیرے گھر میں آکے متقبر بنا ہے یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں لیکن یہ کیسا نلائک ہے کہ دولت کے نشے سے باہر ہی نہیں آرہا فرما دے وہ منظر آنکھوں سے اوجل ہو گیا فرما دے زندگی میں ایک موڑ پہ میری تبارہ ملاقات ہوئی اب کے بار فرما دے حرم میں نہیں بلکہ فرما دے بغداد کی گلیاں ہیں کیا وہیں شان و شوقت فرما دے نہیں کیا اسی طرح ٹھاٹ بارٹ آگے پیچھے خدام فرما دے نہیں آپ فرما دے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا تھا تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روز زدستش درائی بسر فرما دے بیٹا تکبر نہ کر ورنہ ایک دن اسی کے بالا آکے گرو گے تو تقویٰ یہ ہے جوان و عمل کو رو اور اللہ سے درو دیکھو نمازی نماز پڑھ کے بے نمازی کو بے نمازی کے تانے نہ دے نماز کی دعوت دے سخی سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوس نہ کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے رکھے لیکن ہمارے روئیے ہیں ہم نماز پڑھتے بے نمازی کے تانے دیتے ہیں ہم چند چگے راہی خدا میں خیرات کرتے لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں تو اللہ کو یہ روئیے پسند نہیں بھائی ہمیں تعلیم ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو اور آئیے آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کتنے کاداور لوگ تھے لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں وہ اس عمت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈھاب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے میرے نبی فنڈ کا اعلان کرتے ہیں غزوہ طبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استعتاد کے مطابق دیا لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرکہ پہنتے ہیں کانٹوں کے تک میں لگاتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کو یہ عداب پسند آئی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں ٹاٹ کا خرکہ پہنو کانٹوں کے تک میں لگاؤ جبریل حاضر خدمت ہوئے حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اکمال بھی یار خراج عقیدت پیش کرتا وہ قید ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب روح راجز عشق او آرام نیست عشق کو روزیست او را شام نیست ہر کے عشق مصطفی سامان اوست بحر و بر درگوشہ دامان اوست اکمال کہتے جوانو اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اکمال کہتے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے کتنا بڑا آدمی ہے یار ذرا تقوی دیکھئے ہاں فرما دے کاش کہ میں ایک برندہ ہوتا ایک شجر سے اڑتا دوسری کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکی ہوئی لکڑی ہوتا لوگ اس کو جلا دیتے بائی جان اس کو تقوی کہتے ہیں انتالیس لوگ ایمان لائے چالیسوں جوان جب ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے میرے نبی فرما دے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے عید کا دن ہے اور آنکھیں برس رہی تھی کسی نے کہا حضور مالا آج تو عید ہے اور آپ رو رہے ہو فرما عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے موں پہ مارے جائیں گے کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بچوں میرے لئے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں بیٹے کی گود میں سر ہے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو عرض کی ابا جان خیریت فرمایا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے حزیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے جو کان میں بات کہنا ہوتی حضور حزیفہ کے کان میں کہتے ہیں میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے جس جنازے میں حزیفہ ہوتے صحابہ کہتے ہیں ہم جان جاتے ہیں یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حضرت حزیفہ نہ ہوتے ہیں ہم جان جاتے ہیں یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حزیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حزیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں ہمارے تو پلے کچھ نہیں یقین جانو چگلی غیبت حسد کینا آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے دوسروں کا ٹھیکہ اٹھایا اور جس کو چاہا رسوا کر دیا جس کو چاہا زلیل کر دیا سادی شیرازی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اللہ اندہ اٹھانا اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی کسی یوگن ہار کی تھی کوئی میرے جیسا نلائک گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا سادی کہتے ہیں گدا اگر آجزی کریں تو اس کی آجزی نہیں ہوتی عادت ہوتی ہے میرے جیسا جا کے کہنا یا لندہ اٹھانا بات سمجھ میں آتی ہے یار لیکن وہ شخص جو بار بار کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کے سامنے لاج رکھ لینا وہ کوئی معمولی تھا آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جیلانی تھا یہ وہ جوان ہے بھائی جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں یہ وہ جوان ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یہاں رک جاؤں گا دولمہوں کے لئے توجہ چاہوں گا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں توافع کعبہ کر رہے ہیں لبائی کہا تو وہیں گر گئے لوگوں نے آب زمزم چھڑکا ہوش آیا تو سوال کیا ازراج یہ توفان کہاں سے آیا ہوشی اڑا کے لے گیا تو وہاں فرما دے جب میں نے لبائی کہا نا تو مجھے ڈار لگا کہ کہیں لا لبائی کی آواز نہ آجائے یار یہ لوگ بڑے اچھے تھے نا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل بلہ ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے میں اور آپ بھی جاتے ہیں ہاں جمرا کے لیے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کیونکہ ہم واقعی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمیں تو یہ خوف ہونا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ائرپورٹس ہی نہ دودھکار دیے جائیں کہ میری پاک سر زمین پر ان کے گندے قدم نہ لگیں ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت کیا تھی کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا کیا گلاف کعبہ سے لپٹے تو ماضی کے اوراک پلٹ لئے اپنی تلخیاں اپنی نچاکیاں اپنی غفلت یاد آئی اور جی بھر کے رو کے اپنے خدا سے معافی مانگی معذرت سے کہوں گا ہماری حالت ایسی نہیں ہوتی ہم نے لوگوں کو دیکھا وہاں جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے جیب سے موبائل نکالا سیلفی لی اور اس کو فیس بک پر ڈال دیا ایک ہاتھ دیوارے کعبہ سے دوسری ہاتھ سے تصویر بن رہی گزرتے لوگوں سے تقاضہ ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ خود بیت اللہ کی طرح مو ہے حیت دعا والی ہے دعا مانگ نہیں رہے مصنوعی ہاتھ اٹھیں اور اس سے کہا جاتا ہے میری تصویر بناؤ بھائی جان کہاں کھڑے ہو یار جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں اتر رہی ہیں یقین جانا وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں ہم نے وہاں کیا کیا لوگ کہتے ہیں یہ ترغیب کے لیے چھے فٹ کا قد ترغیب نہیں دلا رہا زبان اسی طرح زہر اگلتی ہے کوبرا سامسے بھی زیادہ زہری لی ہے رشتے اسی طرح ہم کاٹتے ہیں گالی کا محول اسی طرح گرم ہے ہمارے رویے لوگوں کو دین کیوں نہیں دیتے معذرت سے کہوں گا ہم خجور پانی لانے والے لوگ ہیں بچوں کے لیے کھلونے اور بڑوں کے لیے تصویر اٹوپیاں مسلح لاتے اور کچھ نہیں لاتے اور یار کچھ نیکی گمنام بھی کیا کرو نا بیسے ہمارے ہاں تصور یہ نیکی وہ ہوتی جو نظر آئے لیکن کچھ نیکی ایسی ہیں جو گمنام ہو نا لوگوں کو نہ بتاؤ اللہ کو بتاؤ یار میں کہا تو ٹھیک ہے تصویر بنانے کے ہم بھی قائل ہیں بنوالے تے سارا دن ہمارا یہی کام ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ تصویر کم از کم سہنِ حرم میں تو نانا بناو وہاں تو یکسو ہو جو نا دو چار پانچ گھنٹے گزارنے قرآن پڑھو وہاں اللہ کے حضور اپنی ماضی کی گناہوں کی استغفار چاہو وہاں بیت اللہ کو دیکھنا کیا ہے عبادت ہے تو بیت اللہ کی زیارت کرو یار ہم کن کاموں میں پڑے ہیں میں مجھے سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے ظاہر ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا بہت کچھ کہا لیکن مجھے اس بات سے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں نے وہی کہا جو شیخ عبدالقادر جلانی کی کیفیت تھی نا میں کہتا ہوں یہ لوگ دیندار تھے یہ لوگ وہاں حج عمرہ کے لیے جاتے تھے اور زندگی ان لوگوں جیسی یار گزارو ہم نے مدینہ میں دیکھا ہے لوگوں کو یہاں ہماری عالت کیا ہوتی ہے یہاں ہاتھ باندے ہوتی ہیں جمعہ کی نماز کے بعد آنکھیں بند ہیں آنکھیں برس میری ہوتی ہیں اور تخیلات میں کھینچ کے ہم خود کو در حبیب تک بھی لے جاتے ہیں بعض کاتھ تو ہوا کے جھنکوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا حضور کو سلام کہنا یہاں روا روا کام رہا ہوتا ہے یہاں روا روا محبت میں ڈوبا ہوتا ہے یار حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے وہاں تو کیفیت اور ہونی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے باب السلام سے لوگ داخل ہوتے ہیں وہاں مدینہ میں پرانے بزرگے ہمارے دوست بات سناتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ جب ہم باب السلام میں داخل ہوں ہمیں کیسے پتا چلے کہ بارگاہ رسالتِ معب میں ہمارا سلام قبول ہو گیا تو وہ بزرگ کہتے ہیں گزرتے مواجہ شریف کے سامنے اگر آنکھیں برس جائے نہ تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا وہاں اس کیفیت میں سلام کہنا چاہیے تھا لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے ایک ہاتھ میں پانچ ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کیا اوقات ہے یار اس جوتے کی اور لائیو کال چڑھ رہی ہے اور انچی انچی آواز میں لگے ہوتے ہیں ہم کہ حضور کو سلام کر لو بھائی جان آج بھی حکم وہی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربارِ نبی ہے وہاں سانسوں کا شور بے عدبی کہلاتا ہے امامِ مالک چالیس سار روزے رسول پہ رہے درسِ حدیث دیتے رہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کا ورک پلٹا ہو رو آواز بھی پیدا ہوئی ہو آپ مدینہ کی گلی بزار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ جاتے کندے زخمی ہو جاتے کس نے کہا حضورت حضور کے شہرِ مدینہ کی گلی بزار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو کے گزرتے ہو فرمائے یہ وہ راہیں ہیں جن راہوں سے میرے رسول گزرے ہیں احتیاط اس لیے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں آج جہاں ہے سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی مسلح کھینج کے پیشے لے آئے جہاں حضور کے قدم آتے وہاں ابو بکر کی پیشانی آتی ہم نے وہاں کیا کام کیے یار اونچی اونچی آواز میں ہم نے وہاں بولنا شروع کر دیا اللہ کے گھر میں شیخ عبدالقادر جیلانی عبداللہ ابن مبارک کس حالت میں پائے گے تڑپتے پائے گے اور تقوی بھی کیا ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو آگے ارشاد فرمائے ہر جان دیکھیں کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میری زندگی کے چھتی سال تقریباً بیٹ گئے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس بیٹ گئے ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو میں بھی لگا لیتا ہوں منانم کے مندانم اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نیجی زندگی کیسی ہے بھائی جان آپ اپنے آپ کو چھترہ جانتے ہو تقاضہ ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے دنیا نا اس کا مستقبل روشن نانا ہو تو دھوڑ لگی ہے ہم میں رات کا مسافروں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں رات دو تین بجے کسی بڑے شہر سے گزروں تو فیکٹریوں سے میں دیکھتا ہوں لوگ کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہیں آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام کیوں میرا گھر ہمسائی کے گھر سے بڑا گھر ہونا چاہیے ہمسائی کے گھر میں کھڑی گھاڑی سے بڑی گھاڑی چاہتے ہیں اور بھائی دنیا بنانے کے لیے لاہور کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتے ہیں کہ میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں دنیا بنانے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کی اور آخرت کے لیے ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے آخرت کے معاملے ہم بلکل بے نیاز ہیں وہاں تو ہماری کہانی یہ ہے کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا آئے گی تو وکھی جائے گی جسے کوئی بات نہ نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بکشے گئے دیسی بھی بکشے جائیں گے بھائی جن کسی کتاب سے یہ حوالہ ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے سادھی کہتے ہیں نصیت دیوار پہ لکھی ہو بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے آپ کر لو اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو چراغ کا کام کیا ہے راستہ دکھانا وہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے آپ کر لو ہم نے کہا مولوی جو ہم اب بکشے گئے تو ہم بھی بکشے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں وہ کر لو جو کرتے وہ نہ کرو یار کسی بات پہ بھی آکے کھڑے ہو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو ہم رات ایک بچ گئے ہیں یا ہم کس لیے آئے ہوں صبح فجر کا گھر سے نکلا اور رات ایک بچ گئے ہیں کس لیے ہم گلی گلی کچھا کچھا دوڑ رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں یہ گھر میں چھے چھے افراد ہیں سب پہ نماز فرض ہے محلے میں متصل تو ہمارے مسجد ہے نماز کے وقت تو کسی کو بھی توفیق نہیں سجدے کی ہم کہتے ہیں نماز پڑا کرو ہم کہتے ہیں بڑوں کی عزت کیا کرو ہم کہتے ہیں سود کے دھندے بند کرو شراب نوشی ختم کرو جو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ہم مانتے نہیں اور مولوی جو کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بھائی کتنی بڑی بات کر دی فقہ کا مسئلہ ہم سیدھی سیدھی آپ کردار پہ بات کرتے ہو فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بھی بات آجے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھی ہیں نماز ہی نہیں ہوتی جس کو مسلح پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو کبھی ہم نے مولوی کو لا کے کھڑا کیا کبھی پیر کو لا کے کھڑا کیا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ڈوبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی اللہ اکبر ڈوبکی کتنی بڑی ہے جانتے ہو حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے دھماکے کی آواز آئی فرما ہے صحابہ جان تو یہ آواز کیسی تھی عرص کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے رہنمائی فرما ہے فرما ہے ستر سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے ایک ڈوبکی کتنے سال کی ہوئی ایک سو چالیس ہے وہ تو اس نیچے گیا نا اوپر بھی تو آنا ہے نا اگر ڈوبکی کی بات ہے ایک سو چالیس سال کی ایک ڈوبکی ہے بھائی یہ دنیا کی آگ کی عادت کیا ہے جلا کے خاک کرتی ہے جان چھوڑ دیتی ہے لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ تارکول کی طرح ہوگی لوک کی طرح ہو جائے گی وہ چسمہ ہو جائے گی جسموں کے ساتھ ہی یہ جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو چین کی نیند سو جائے حسن ساج کے سامنے کھڑا ہے ایک جوان اس کو عورت نے دعوتیں گناہ دی پاس چراغ جل رہا تھا ہاتھ بڑھایا کھینچ لیا کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا اس کا مقابلہ کیسے کروں گا ایک بڑھی اپنے بچوں کی شکایت لے کے آگے اللہ والے کے پاس نلائق نماز نہیں پڑتے فجر کے لیے اٹھتے نہیں کوئی وظیفہ بتائیں تو فرمایا اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں کیا کروگی کہا چیخوں کی کھینچ کے باہر لے آنگی تو فرمایا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے ہم نے کہا ڈوبگی لگے گی جان چھوٹ جائے گی اچھا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بالخصوص ہمارے بارے میں یہ شہرت ہے یہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں کیسے مایوس کرتے بھائی بھائی لوگ چونکو چوباروں کے راہی ہیں پھٹوں کے مسافر ہیں چھٹی کے وگر سکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوگے جوانیاں برباد کر رہے ہیں ہم نے بڑوں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے سڑکوں پہ بھیک مانگتے دیکھا ہے نہ عزت بڑوں کی ہے نہ چھوٹوں سے شفقت ہے بارہ آنا کوئی نہیں اپنے رب کو منا لو آخرت سیدھی کر لو جب بندہ بیراہ روی کا شکار ہو اخلاق بگڑے ہو تو کیا چھاٹ کر رستے سے انہیں جنت میں ڈال دے کیا ایک سبحان اللہ سے جنت کا انہیں حقدار بنا دیا جائے بھائی جان آخرت کے معاملے بڑے ڈاڑے ہیں ہم نے اپنے اسلاف کو پڑا ہے تڑپتے دیکھا حضرت عثمان گنی کو میرے رسول نے دنیا میں گیارہ مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے اب آئینے کے سامنے کھڑے داڑی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگے پوچھا گئے حضرت کیا ہوا کہاں موت کی نشان نہیں آگئی قبر کی تیاری کے معاملے رہتے ہیں ابھی تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں یار آخرت کے معاملے بڑے ڈاڑے ہیں باتیں اور بھی ہو سکتی تھی باتیں اور بھی کی جا سکتی تھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے جب وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہو تو پھر سب کچھ نہیں سنانا چاہیے تھوڑا سا سنا لینا چاہیے اور یہ بڑے خوشگوار اور بڑے رونکی اللہ مساج کا سوشل بڑیو بڑے چھائے ہوئے ہیں میں تو تقریر بھی بڑی مشکل سے کی ہے کہ انہیں دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت اسلامت رکھیں اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا اتنے لوگوں کو جمع کیا اللہ انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے وآخرتہ بنانا